اسلام علیکم جی آج میں جو ریسپی لے کے آئی ہوں چنے کی دال اور سابت کالے ماش یہ دونوں میں نے ایکوال کونٹیٹی میں لے لیا اور یہ میں مکس کر کے بناوں گی یہ ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے اس لئے اس ریسپی کو پورا دیکھنا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے لہٰذا پورا دکھئے گا چلے میں اب ان دونوں دالوں کو ککر میں ڈال کے پریشے ککر میں اچھی طرح سے واش کر لوں گے اور پھر ہم اس کو بناتے ہیں یہ میں نے دال کو اچھی طرح سے واش کر کے اور ککر میں زیادہ پانی ڈال لیا ہے پانی اس میں زیادہ ڈال لیں کیونکہ جو ماش ہیں وہ کافی ٹائم لیتے ہیں گلنے کے لئے اب اس میں جو میں چیزیں ڈال رہی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ وہ اس میں زیادہ جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کا جو بادی پن ہوتا ہے وہ تھوڑا ختم ہو جاتا ہے ماش تھوڑے بادی ہوتے ہیں اس لئے وہ تھوڑا ادرک لیسن زیادہ ڈالنے سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ ڈال رہی ہوں میں نمک یہ آپ مسالے جو ہیں سارے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میرچ بہت کم مسالے جاتے ہیں اس کے اندرے یہ بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے اور یہ حل دی چلیں جی بس اب ان چیزوں کو مکس کر کے تو میں ککر بند کر دوں گی اور اس کو ہم چلائیں گے تقریباً 45-50 منٹس تک جس میں ہماری تقریباً ڈال میرے خیال میں ہو جائے گی اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے اگر اور ضرورت ہوئی تو پھر تھوڑا سا اور لکھا دیں گے لیکن میرے خیال میں 45-50 منٹس میں یہ ہو جاتی ہے ڈال چلیں اب میں ویٹ بند کر دیتی ہوں اور اس کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈال ہماری بلکل تیار ہو جکی ہے دیکھیں یہ تقریباً میں نے اس کو 45 منٹس تک ویٹ چلایا اور اس میں یہ بلکل گل کے تیار ہو چکی ہے اب میں نے آگ بند کر دی ہے اس کی اور اس میں جا رہا ہے جی گرم مسالہ اور یہ سبز دھنیا یہ آپ کو پتہ ہے میں فریز کیا ہوں اور یوز کرتی ہوں اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اب اس کا ہم تڑکا تیار کر لیتے ہیں یہ اس کا تڑکا تیار کرنے کے لیے میں نے بناسپتی گھی لے لیے کیونکہ مجھے آئیل کا تڑکا اچھا نہیں لگتا اس کی سمیل آتی ہے اس لیے میں دالوں میں ہمیشہ بناسپتی کوئی سا بھی گھی آپ لے سکتے ہیں وہ لے کے تڑکا لگاتے ہوں یہ گھی لے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس میں ڈال رہی ہوں یہ ادرک لیسن کا پیسٹ یہ گھی ملٹ ہو جائے اور ادرک لیسن تھوڑا براؤن ہو جائے پھر اس میں دوسری چیزیں ڈال دیں بس ادرک لیسن تھوڑا سا براؤن ہو جائے یہ دیکھیں لائٹ براؤن سا کلر آگیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ زیرہ بھی تھوڑا سا براؤن ہو جائے اس کے ساتھ اور ساتھ ہی میں نے گول لال مرچ ڈال دیا یہ ہمارا تڑکا ہو چکے تیار اب اس کو میں اس میں ڈال رہی ہوں مکس کر دیتے ہیں چلیں اب اس کو نکال لیتے ہیں کسی بول میں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دال میں نے بول میں نکال لیا ہے یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اب میرے چینل کو آپ پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو نہیں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اب میں نے تھوڑا سا گھی لے کے اس میں زیرا کو براؤن کر کے اس کے اوپر ڈال رہی ہوں سبسکرائب کریں یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے جو ریڈی اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں گے چلیں آپ اجازت دیں اللہ حافظ